فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی مجلس کے جلسے رحمت اللہ علمین میں شرکت کے لیے حیدرباد آنے والے ابتدائی مجالی سکورٹلا اور میٹ پرلی کے ذمہ داروں کی کاروں کے خافلے پر نظامباز دلے کے پرکٹ خومی شہرہ پر کل شام شرپسند اناثر نے لاتھیوں سے حملہ کر دیا اس واقعے میں صدر ابتدائی مجلس کورٹلا سابر علی صدر ابتدائی مجلس میٹ پرلی محمد اقیل مہید دین شریع کے مطعمت میٹ پرلی محمد اکرم رکن بلدیا مجلس کورٹلا رفیش افیو دین محسین امیر زخمی ہو گئے محمد سابر علی کی کار پر حملے میں کار کے شیشے ٹوڑ گئے اور دوسری گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا واقعے کی تلعہ پر بیرسٹر 1229 سابر کل ہند مجلسی تیاد المسلمین ورکنے پارلیمنٹ حیدرباد کی ادایت پر احمد پاشا خادری موتمت عمومی کل ہند مجلسی تیاد المسلمین ورکنے اسیملی یا خود پورانے کمیشنر پولیس نظام آباد وی ستیا نارائنہ سے فون پر بات کرتے ہوئے واقعے کی شدید مضمت کی اور امن و آمان کی برخراری کے لیے شر پسند اناثر کی گرفتاری عمل میں لانے اور سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے مخامے واقعے پر پولیس فورز روانہ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا انہوں نے کہا کہ خاتی اشرار نے منظم طور پر ابتدائی مجالس کے ذمہ داروں کے خافلے پر جان لیوہ حملہ کیا ہیں پولیس کمیشنر نے پولیس فورز روانہ کرنے اور زخمیوں کو دواخنہ منتخل کرتے ہوئے اشرار کی گرفتاری کا تیخ ہون دیا کل ہند مجلس اتیاد المسلمین کی جانب سے داروں صلی اللہ میں جلسے رحمت اللہ علمین بیرس ٹورہ ساتو دینوں ایسی صدر کل ہند مجلس اتیاد المسلمین ورکنے اور رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد کی صدارت میں جاری ہیں بیرونی مہمان مخرر ممتاز عالمدین مولانا توصیف رزا مصباہیم کے علاوہ مخامی مخررین میں اکبر الدینوں ایسی خائدے مجلس مخرینہ پاٹی مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مولانا محمد انور احمد خادری نائب شیخ خل تفسیر جامعہ نظامیہ مولانا سید مسعود حسین مجد تحدی صدر اکیڈیمی مولانا ڈاکٹر سید نصار حسین اہدر آغا صدر شیعہ مسجد علماء وزاکرین مولانا ڈاکٹر احسن بن محمد الامومی خطیب شاہی مسجد باغیامہ مولانا سید شاہ زہیر الدین علی صوفی خادری جانشین حضر صوفی اعظم مولانا شیخ مفضل بھائی وزیری نے خطاب کیا حافظ اخاری عبدالالی صدقی امام مکہ مسجد کی خیرات کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوا محمد شفی خادری محمد مسلم الدین انساری راشد عبدالرزاق میمن میر وجہت علی آزم منظوم نظران اقیدت پیش کیا جلسے میں حدرمات کے علامات لنگانہ اندرہ پردیش کرناٹک اور دیگر ریاستوں کے مختلف شہروں میں ازلا سے مجلس کے صدور وہ موت مدین کے علاوہ محبہ نے مجلس کی قصیر تعداد نے شرکت کی جلسے کے آغاز سے قبل کچھ دیر کے لیے جلسے گاں کے علاقے میں بوندہ باندی ہوئی تھی لیکن آدھے گھنٹے کے بعد بوندہ باندی ختم ہو گئی اور موسم خوشگوار ہو گیا مرکزی میلات کمیٹی نارائن پیٹ کے زیر احتمام میں ایک اہم اجلاس جامعہ مسجد نارائن پیٹ میں مناخت کیا گیا جس کے صدارت سید غیاز الدین خادری سجادہ نشین درگاہ تخیب بابا نے کی ہے جبکہ نگرانی محمد نواز موسیٰ نے کی ہے اس موقع پر صدر میلات کمیٹی عبدالسلیم ایڈوکیٹ نے اجلاس میں ہوئے رائے مشورے کے بعد جو متفقہ فیصلہ کیا گیا میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ نارائن پیٹ میں عید میلہ جو شو خروش کے ساتھ بنایا جاتی ہیں اس موقع پر مسلمانوں کی جانب سے مرکزی میلہ جلوس احتمام کے ساتھ نکالا جاتا ہے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہر میں امن و امان کی برخراری کے ساتھ اخائد اور جذبات کا احترام کرتے ہوئے نارائن پیٹ میں میلہ دو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس 28 ستمبر کے بجائے ایک ہم اکٹوبر بروزیتوار صبح 10 بجے لال مسجد سے نکالا جائے گا جو شہر کی مختلف شہرہوں سے گزرتے ہوئے درگاہ حضرت صحیح شاہ محمد تخی سبز پوش خادری پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا جہاں فاتحہ خوانی ہوگی تمام حضرات کو احترام درگاہ میں تمام کا اتمام کیا جائے گا بارزاں اسی روز شہر کے مختلف مساجد جہاں زمانے خدیم سے آثار مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہیں وہ بھی کرائی جائے گی مزید انہوں نے اس سختی سے کہا کہ جلوس میں ڈی جے ساؤنڈ اور میوزک والی نات لگانا سخت بنا ہے اس اجلاس میں محمد رفیق چاند امیر الدین ایڈوکیٹ کاؤنسلر محمد تخید چاند کاؤنسلر عظیم مڑکی امیر الدین چاند مدرس ودی گھر موجود تھے باپ کی موت کے دوسرے ہی دین جوان بیٹا ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا یہ افسوسناک واقعات لنگانا کے جکتیال زلے میں پیش آیا رفصیلات کے مطابق جکتیال زلے کے قتلہ پور منڈل کے سری کونڈا گاؤں کے کموریہ نامی شخص کا جمعہ کو خرابی سہت کے باعث انتخال ہو گیا تھا ان کا بیٹا جوان بیٹا ملے شم جو ہیدرباد میں ملازمت کرتا تھا باپ کی آخری رسومات مکمل کرنے کے بعد وہ ہیدرباد واپس ہو گیا اور شہر پہنچنے کے بعد ملے شم کو دل کا دورہ پڑا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ایک ہی دن میں ایک ہی دن کے وقفے میں باپ بیٹے کی موت سے سری کونڈا گاؤں میں غم کی لہر توڑ گئیں بھارتی جندہ پارٹی رنگاریٹی زلے صدر بوکا نرسی ماریٹی نے کہا ہے کہ میکمہ ریلوے کی تاریخ میں وندے بھارت جیسی کوئی اور ٹرین نہیں ہے رنگاریٹی زلے کے شادنگر ریلوے سٹیشن پر وزیراعظم نریندر موڈی کی طرف سے ملک بھر میں شروع کی گئی وندے بھارت ٹرینوں کے پیشن ازار ریلوے بوٹ اڈوائزری کونسیل ڈاکٹر کے جندہ شکر نی وزیراعظم موڈی کی طرف سے ملک بھر میں شروع کی جانے والی ٹرینوں کے بارے میں بات کی شادنگر بلدیات چیرمن کی نریندر مخامی بیجی پی خائدین نیلیز ریوردھن ریڈی ریاستی یوت لیڈر اے پی مطن ریڈی کی نور بینکٹیش گپتا ہلکے کنوینر ڈاکٹر سینئر لیڈر کماری بھوپالا چاری کونسل کے ارکان چنڈی مہندرے ڈی ریلوے کے عردداروں اور عملہ بڑی تیدات میں موجود تھے سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبی نے پبلک سرویس کمیشن کے گروپ ون پریلیمز امتحان کی منسوخی سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے امتحانات کے نخواد میں بے خائدگیوں پر کمیشن کے تمام ارکان اور اہرداروں کی معتلی کا مطالبہ کیا محمد علی شبی نے کاماریڈی کے مختلف موازیات کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور کانگریس کی جانب سے اعلان کردہ چھے زمانتوں کی تفصیلات سے واخف کرایا محمد علی شبی نے مخامی کانگریس غائدین کے ہمراپا دیاترہ کی اور جگہ جگہ ان کا استقبال کیا گیا میڈیا کی نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے محمد علی شبی نے کہا کہ گروپ ون امتحانات میں بڑے پیمانے پر خائدگیوں کے نتیجے میں ہائی کورٹ نے امتحانات منسوخ کرنے کی ہدایت دی ہیں انہوں نے کہا کہ پبلک سرویس کمیشن شفاف امتحانات کے انخواد میں ناکام ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ دوسری مرتبہ گروپ ون امتحانات کی منسوخی کی اخلاقی ذمہ داری خبول کرتے ہوئے جیف منسٹر کے سی آر کو مصطفی ہو جانا چاہیے تلنگانہ میں ایم بی بی ایس میں داخلی کے لیے کاؤنسلنگ کے تین مرحلوں کے بعد چوپن میڈیکل کالیجز میں مسلم طلبہ کی نمائندگی رہ گئے اور سالحال یہ تعداد نئے میڈیکل کالیجز کے خیام کے بعد مسلم امیدواروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا اور سال گدشتہ 603 مسلم طلبہ داخلہ حاصل کیے تھے اس سال 745 جو خوش آئند علامت ہیں آمیر علی خان نیوز ایڈیٹر روزنمہ سیاست نے آبید علی خان سینٹینری ہال احادے سیاست میں ایوارڈ تقریب کا خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مقدس پیشے سے وابستہ ہونے کے بعد اس کو تجارت نہ بنائے جیسا کہ اس پیشے کو بدنام کیا جا رہا ہے بلکہ انسانیت کی خدمت سے سرشار ہوتے ہوئے انصاف کرے اللہ رزا خیر رزق دینے کے دروازے کھولتا ہے آج 24 گھنٹے 48 گھنٹے کا وقت بتا کر جس طرح کورپوریٹ دواقہ نے لوٹ خسوٹ کر رہے ہیں اس سے ڈاکٹر کا پیشہ بدنام ہو رہا ہے مسلمانوں کے منفی چہرے کو پیش کیا جاتا ہے جبکہ مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں آگے ہیں آج تیلنگانہ میں 745 مسلم طلبہ کا اے زمرے میں ایم بی بی ایس میں داخلہ ان کے مو پر تماشا ہے مرکزی سرویس اور فورن سرویس کو بھی اپنا ٹارگٹ بنائے جس سے آپ کا اثر اور اصوخ بڑھتا ہے مختلف مثالوں کے حوالے سے اپنی تخریر جاری رکھتے ہوئے آمیر علی خان نے طلبہ اور سرپرستوں کو مبارک بات دی اور لڑکوں کو بھی آگے آنے کا مشورہ دیا سینئر کانگریس سے خواہد وہ سابق ریاستی وزیر محمد علی شبی نے کاماریڈی اسیملی حلقے کے ماچہ ریڈی منڈل کے موزے عیسائی پیٹ میں ہاں سے ہاتھ جوڑو پروگرام میں شرکت کی اور گھر گھر پہنچ کر کانگریس پارٹی اقتدار میں آنے کی صورت میں چھے گیارنٹیز کی مات کی عملہ واری کے بارے میں واقف کروایا محمد علی شبی نے جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہیدرباد کو ڈیلاز بنانے کا اعلان کرتے ہوئے سو کروڑ روپائی کے لاغذ سے آرازیات کو فروغت کر دیا ہیدرباد کی اطراف و اکناف کے بعد گجویل کے اطراف و اکناف کی زمینات کو کم داموں پر خرید لیا اب اس کے بعد کاماریڈی کی زمینات پر ان کی نظر پڑی ہیں محمد علی شبی نے عیسائی پیٹ پہنچنے پر منڈل کانگریس کے صدر گنیش نائک اور عیسائی پیٹ کی کانگریس کمیٹی نے ان کا زبردست خیر مقدم کیا شبیر علی نے دیہات میں پیدل گھومتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور عوامی مسائل سے وقفیت حاصل کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد پانچ سو روپے میں گیس سیلنڈر اور گروہا لکشمی سکیم کے تحت اور خاتون کو دو ہزار پانچ سو روپے اور کسانوں کو سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ ذرائی مزدوروں کو بھی معاویز آدھا کرنے کے بارے میں واقف کروایا اس موقع پر منخدہ جلسے سے مخاطب کرتے ہوئے محمد علی شبی نے کہا کہ سترہ ستمبر کو حیدرابات کی تلگو تکو گوڑا میں منخدہ کانگریس پارٹی کی جلسے میں سونیا گانڈی نے چے گیارنٹیز کی مات کا اعلان کیا ہے اور سونیا گانڈی جو کہتی ہیں کانگریس بارٹیز پر پابند رہتی ہیں مرکزی ریاستی حکومتی عوام کو ہر طبخے سے نظر انداز کر دیا جس کی وجہ سے عوام کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رکنی سبلی نظام آباد اربن گنیش گپتانی نظام آباد کے ڈیویزن نمبر چھےالیس سیتالیس اور اٹالیس ڈیویزنوں میں کروڑوں روپے کی لاغت سے تعمیر کیے جانے والے کاموں کا سنگے بنیاد رکھا پھولانگ پہنچنے پر کورپریٹر اکبر حسین ریاستی حاج کمیٹی رکنو صدر زلح اخلیتی سیل بی آریس نویت اقبال نے ان کا زبردست خیر مخدم کرتے ہوئے پھولوں کی بڑھ ساتھ کی رکنی اسمبلی کی جانب سے ترخیاتی کاموں کے لیے فرنس کی اجرائی پر بی آریس کارکنوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر ان کا استقبال کرتے ہوئے خیر مخدم کیا گیا اس موقع پر گنیش گپتا نے بتایا کہ ڈیویزن نمبر چھے آلیس پھولانگ میں ایک کروڑ روپے سے ڈیویزن نمبر سینتالیس گول ہنمان میں ایک کروڑ روپے سے ڈیویزن نمبر اٹالیس میں ایک کروڑ روپے سے ترخیاتی کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے گنیش گپتا نے اس موقع پر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ گدشتان نو سالوں سے شہر میں بڑے پیمانے پر ترخیاتی کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے ہیدر آباد کے بعد نظام آباد میں بھی بڑے پیمانے پر ترخیاتی کاموں کو انجام دیتے ہوئے شہر کو سرسبز ووشادہ بنایا جا رہا ہے جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایمار آئی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد تانتر مانتر یانتر کسام راٹ بابا آجام کار 100% لابوں گیرنٹی تُو پاٹو کونی کارنال وَلَّا مَوَاَرِ کَمْپَنِي بَنْدَ اِنْدِ پِلَلَلَ سْكُولُ اِنْتِ کَرْچُلُ اِنْچَيَاَلُ اَتْتَنْكَ لَيْدُ اپنِمِي وِدْدْرَمْ بابا آجام کار بَنْگَاَلِنِي کَلْسَمْ تَرْوَاَتْ کَنْنِي رَوْزِلِكَ مَا وَارِ کَمْپَنِي تِرِيَوَ اُپَنِي اِنْدِ اِنْدِ اِنْدِمَا جِوِتْتَنْلُ عَنْنِي سَنْتُشَعَلِ نَاکُ چَعَلَا کَرَلُ لُنْنَائِ کَنِي جَوُلُوَ ڈَبُّلُ لَيْوُ اِنْجِنِيرِنِي رِيңْ نَاکُنْسْتُّرَكْشِنْ पَرْنِي اَوْرَيْنَا سَوَالْ جَسْتِي वَارِكِ नَقَدُو بَحْمَتِي माइ ड्रिस बापा आजम خان बेंगाली मलक पेट हाईद्रबाद फोन निम्बर 9573048697 Tempe Pacquane Eli folded By